بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آکے بنجم اور آپ دیکھ رہے ہیں آکے بنجم یوٹیوب چینل دوستو آج ہم بات کریں گے SPG VIP سٹیکنگ پیکج کے والے سے SPG کمپنی کے انویسمنٹ پلان کی اوپر کمپنی کتنی انویسمنٹ پہ کتنیا پرافٹ دے گی دوستو اگر اس ٹیم کمپنی کے والے سے بات کی جائے SPG گلوبل ایکو سسٹم ایک بہت بڑا پرجیکٹ ہے اسٹم مرکیٹ میں جتنیاں بھی کمپنی جتنی بھی کمپنیاں کام کر رہی ہیں تمام کمپنیوں کی نسبت اگر اس کمپنی کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا پرجیکٹ ہے کیونکہ کمپنی کے اسٹم دوستو اپنے تین مرکیٹ میں کوئن ہیں جو کہ بارہ سے پندرہ ایکسچینج کی اوپر جس کے اوپر ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ کمپنی دبائی میں تین سے چار بار ایکسپو میں احسا لے چکی ہے جو کہ اپنے کوئن کی انہوں نے ریسٹیبیشن یعنی کہ ایمٹ وغیرہ کروا ہے سنگپور میں ایکسپو کروا جو کہ ہیں اس کے علاوہ پھر دبارہ سنگپور میں کروا رہے ہیں اور کرپٹو فوریکس اور بہت ساری ایسی چیزیں اپنی ایکسچینج لے کے آ رہے ہیں اپنا بروکیج ہاؤس لے کے آ رہے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں بتانے کے لیے لیکن آج آپ کو میں کمپنی کے انویسمنٹ پلان کے اوپر آپ سے ڈسکس کروں گا کہ کمپنی آپ کو آپ کے انویسمنٹ پلان پر کتنا پرافٹ دیتی ہے یہاں پہ اوپر کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا پیکج پانچ سو اس بی جی گلوبل کا ہے تو آپ اپنے ساتھ پانچ بندے لگاتے ہیں تو آپ پیکج میں آ جائیں گے چاہے آپ کا پچاس ڈالر کا ہے چاہے آپ کا سو ڈالر کا ہے چاہے آپ کا دو سو ڈالر کا ہے جہاں پہ جس کو پندرہ پرسنڈ مل رہا تھا منتھلی اس کو تین سو پرسنڈ تھرٹی پرسنڈ منتھلی پرافٹ ملے گا منتھلی جو اپنے ساتھ ڈریکٹ فائف بندے اکیس دن میں لگا سکتا ہے اور وہی پیکج جو پیکج آپ کو ہونا ہے وہی پیکج ان پانچوں کا بھی ہونا چاہیے تب آپ یہ اکیس دن میں یہ پیکج وی ای پی پیکج اچیو کر سکتے ہیں دوستو ہر بندہ جوائننگ کے لیے آپ اگر آپ صرف جس جوائننگ سے آنا چاہ رہے ہیں تو 50 ایس بی جی کلوبل سے آپ آ سکتے ہیں 1 ایس بی جی ایکول ٹو 1 ڈالر جو ایس چینج ریٹ پہ چار ہوتا ہے اس سے ساب سے آپ کو کمپنی میں ڈپوزٹ کرنا ہوتا ہے ہم بات کریں گے کہ ہر بندہ یار کمپنی میں انیویسمنٹ کرتا ہے کمانے کے لیے کرتا ہے بہت بڑا پرجیکٹ ہے دوستو اسٹم مرکیٹ میں جتنی بھی بڑی کمپنییں چاہ رہی ہیں ان کو اور اس میں آپ اگر کمپیر کرتے ہیں تو میں آپ کو ایس بی جی گلوبل ایکو سسٹم ہی ریکومنٹ کروں گا کیونکہ اس کا بروکیج ہاؤس اس کا اپنی ایکس چینج اس کے علاوہ فوریکس ٹریڈنگ کرپٹو اپنے کوئن اور پروپرٹی مینی مور پرجیکٹ ہیں جس میں کمپنی ڈپوزٹ کر کے پروفٹ کماری ہے اور اس کمپنی کے جو اونر ہیں انیل یادو یہ بھی ہر ویکلی منتھلی زوم کرتے ہیں اور اس میں ان سے آپ کوسٹن کر سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے جنریٹ کر کے دے رہے ہیں تو آپ اگر ان کے جو کوئن کا والیوم ہے ان کی ڈپوزٹ ورث آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ایکچینج کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں بانہ سے پانہ ایکچینج کے اوپر ان کے کوئن بھی ریجسٹر رہیں بات کرتے ہیں دوستو اگر آپ آتے ہیں پلٹینیم پیکیج سے پانہ سو ایس بی جی سے ڈیلی آپ کو ون پرسنٹ آئے گا اور اگر آپ پانہ سو ایس بی جی کے تو ڈیلی آپ کو اگر آپ ری انویسمنٹ کرتے ہیں تو دو ہزار پرسنٹ آپ کو ری سٹیک کے اوپر ملے گا اور ٹوٹل آپ کو دس ہزار ایس بی جی کا پروفٹ ہوگا اس طرح آگے آگے چلتے ہیں ڈیائمنٹ کے اوپر ایک ہزار ایس بی جی یعنی کہ ایک ہزار ڈالر کی آپ کی انویسمنٹ ایس بی جی آپ کو ون پرسنٹ پروفٹ آئے گا تین سو ڈیز میں آپ کو تین سو پرسنٹ اور ٹوٹل آپ کو تین ہزار ایس بی جی پروفٹ آئے گا جس میں آپ اگر ری انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹونٹی ماہ بعد گھٹا پروفٹ لیتے ہیں تو آپ کو ٹونٹی تھاوزن ایس بی جی کا پروفٹ آئے گا ری انویسمنٹ میں یہ بہت بڑی ہو بھی ہے اور یہ کمپنی کے پیکج پلان ہے بہت اچھی کمپنی ہے اسٹم مرکیٹ میں دوستو فیک سائٹس فیک سسٹم میں اپنا پیسہ ڈیپوزٹ کر کے اپنا پیسہ انویسمنٹ کر کے ضائع نہ کریں کسی ایک اچھے سسٹم میں آئیں تاکہ آپ بھی اس سسٹم سے پیسہ کمائیں ارنے کریں اور آپ کو بھی اس سسٹم سے فائدہ ہو نہ کہ باقی کمپنیوں میں اپنا پیسہ برباد کریں یونی لیول پلان ہے بھائی جن پانچ آپ اپنے ساتھ ڈرک جوائن کروا سکتے ہیں پانچ میں کے بعد چھٹا آپ اپنے ساتھ ڈرک جوائن کرواتے ہیں تو آٹومیٹک ہماری ٹیم میں نیچے سپل آور ہو کے جاتا ہے جو بندہ آپ کے ساتھ پہلے آتا ہے اس کے پانچ پورے ہوتے ہیں پھر دوسرے کے پھر تیسرے کے پھر چوتھے کے پھر پانچ میں کے اس طرح پانچ پچیس ایک سو پچیس چھ سو پچیس اس طرح آپ کی ٹیم آگے بنتی جاتی ہے یہاں پہ جسٹ آپ کو ڈرک بونس آپ کو کمپنی دیتی ہے اس کے بعد آپ کو ان کی انویسمنٹ سے منتھلی پرافٹ یہاں پہ کمپنی آپ کو دیتی ہے تو بہت اچھا پلائن ہے یہاں پہ آل پیکج will achieve only 300% ری سٹیک پروفٹ depend upon کریٹیری یعنی کہ اگر آپ ری انویسمنٹ کرتے ہیں کمپنی میں تو یہ آپ کے کریٹیری کے اپر آتا ہے آپ کتنی بار ری انویسمنٹ کرتے ہیں اس حساب سے کمپنی آپ کو پرافٹ دیتی ہے اگر 20 ماہ تا کرتے ہیں تو 20 ماہ کا یہ آپ کے سامنے چارٹ دیا ہوا ہے اگر آپ 3 سے 4 مرتبہ کرتے ہیں تو اس حساب سے پھر آپ کو پرافٹ آئے گا اگر آپ نہیں کرتے تو آپ یہ جو چارٹ دیا ہوا ہے یہ آپ کو ڈیلی کا 1% 300% پر 300% آئے گا یعنی کہ اگر آپ ری انویسمنٹ نہیں کرتے آپ کا 1000 ڈالر یعنی 1000 SBG کا پیکج ہے تو آپ کو ٹوٹل 3000 SBG ریٹن ہونے 20 ماہ میں جو کہ آپ کا مندلی جو ایورج پرافٹ بنتا ہے وہ 15% بنتا ہے یعنی کہ فرض کریں آپ نے 1 لاکھ رپیہ لگایا 1 لاکھ کی اوپر آپ کو 15000 پرافٹ آئے گا 20 ماہ تک ٹوٹل آپ کو جو ریٹن ہونا وہ 3000 یعنی کہ 3 لاکھ ریٹن ہوگا سیدھے سادھے الفاظ میں تو مزید معلومات کے لئے میں آپ مجھ سے نمبر پر کونٹرائٹ کر سکتے اور اس سسٹم کا ایسا بانکیس سے ایک اچھی ارننگ کر سکتے اسی کے ساتھ اپنے دوست اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ